اللہ ہم مما تعبدون سبحان اللہ إلا الذي فقرني فإنه سیہدین سبحان اللہ واجعلها کلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون سبحان اللہ سبحان اللہ قال النبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ انی تارکن فی امسقلین سبحان اللہ سبحان اللہ کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی سبحان اللہ ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی او کما قال صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ علی العظیم وصدق رسولهن نبی کریم الامین سبحان اللہ ما وعد بلند پڑیئے اللہ صل اللہ سیدنا و بولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ وآصحابہ ببارک وسلم آج کا ہمارا موضوع ہے کہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے ہمارے لئے کیا چھوڑا حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے ہمارے لئے کیا چھوڑا سبحان اللہ انتہائی واجب التعظیم بالتکرین حضرتِ قبلہ سیدنا و مرشدنا سیدی قبلہ سناغ اللہ شاہ صاحب قادری بغدادی دامت باراکات حلالی سبحان اللہ دیگر ان کے عزیدان سعداتِ کرام ان کے برادران سعداتِ کرام سبحان اللہ اور مجھے سے غلامانِ سعداتِ کرام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب العزت کا بے حد احسان اور شکر ہے کہ اُس نے ہمیں حضرتِ خلیل اللہ علیہ السلام کی ملت پر چلایا اور حضرتِ سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی امت میں بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے اپنی گفتگو کے لئے تین آیات پڑھی ہیں قرآنِ کریم سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کا ترجمہ اور ان کی روشنی میں کچھ گفتگو کروں گا اور مجھے اس مجمع میں یہ التماث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ میری باتوں کو غور سے سنیں اس لیے کہ یہ مجمع پہلے ہی باز ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یاد کرو جب کہا ابراہیم نے اپنے چچا سے اور اپنی قوم سے میں تو ان سب سے بری ہوں جنہ تم پوچھتے ہوگی سبحان اللہ مگر میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ 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 فرماتا ہے وَجْعَلَهَا مجھے پیدا کیا سبحان اللہ اسماعیم سبحان اللہ سلام کا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا حضرت سیدنا عیسی بن مریم علیہ السلام تک سبحان اب ادھر تو انبیاء کا سلسلہ چلا نا تو وہ کلمہ چل رہا ہے ادھر سلسلہ انبیاء تو نہیں چلا دو ڈھئی ہزار خال تک تو کیا وہ کلمہ ادھر بھی چلتا رہا یا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا ہمیں قرآن سنت سے ثبوت تلاش کرنا ہوگا قرآن کریم میں ہے کہ جب بنیادیں بلند کر رہے تھے بیت اللہ کی کون مجھا وہ سارے پیچھلے کر تک مجھے پتہ چلے کہ آپ سمجھ رہے ہو چکے آپ لچے دار تکرین زیادہ سنتے ہو کون بنیادیں بلند کر بلند کر رہے تھے دیواریں بلند کر رہے تھے قرآن کون تھے اگر حافظ بیٹھے ہوں اور میں غلطی کرتا ہوں تو ذرا ٹوکنا وَإِذْ يَرْفَعْ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَوَالَدُهُ جب بنیادیں بلند کر رہے تھے ابراہیم اور ان کا لڑکا حیات ایسے ہے حافظ ہے کوئی وَإِسْمَائِم وَوَالَدُهُ نہیں وَإِبْنُهُ نہیں کہ ابراہیم اور ان کے ساتھ ان کا لڑکا وَإِبْنُهُ ان کا بیٹا ایسا نہیں اگر ایسا ہوتا تو کہا جاتا حیات کوئی بیٹا بھی ہو سکتا تھا قرآن نے کہا وَإِسْمَائِل وہ بنیادیں بلند کرنے والے ایک ابراہیم تھے وہ دوسرے کون تھے اسماعیل علیہ سلام تھے ایک طرف انبیاء کا سلسلہ چل رہا ہے دوسری طرف دوسرے بچے کی اولاد میں انبیاء نہیں آرہے مگر رب کا گھر وہی بیٹا شامل ہو کر تعمیر کرا رہا ہے جب ان دونوں نے اس گھر کی دیواروں کو مکمل کر لیا اور چھت بھی ڈال دی تو لگے دونوں لگے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کرنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ربنا تقبل منا ان لکھ انت السمیع العليم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما تو سننے والا ہے جاننے والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ رب نے انجل نے مسلم نیل لکھ اللہ سبحان اللہ اور اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنائے رکھ عمیل دنیت نی ام م 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 ہم دونوں میں ایک جھکنے والی امت پیدا فرماؤ فقط قرآن میں رہے تو اچھا نہیں ہم دونوں کی نسل میں ہم ان ذریع دینا امت مسلم تلق ایک امت مسلم کو قیم رکھ اگر دھائی ہزار سال بعد ایک اکلوتا نبی مسلم پیدا ہو تو جو ہے اور اس نبی کے ماں باپ آگے پیچھے چاچے میرا مسلم نہ ہوں تو پھر دعا کیسے ہوئی پھر تو وہ ذریعیت نہیں رہے گی اس لیے کہ قرآن کہتا ہے بچہ غیر مسلم بن جائے تو انہو لئے سمن آل اللہ 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 کے اولاد میں سے نہیں ہے لہذا ضروری ہے کہ ابراہیم نے انہوں نے جو کلمہ توحید باقی رکھا تھا اپنی نسل میں اس کلمہ توحید پر کم بز کم ایک اچھی خاصی تعداد کا مسلسل ہر دور میں رہنا ضرور ہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ورنہ لازم ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی اور دو ڈھائی ہزار سال تک کافر چلتے رہے آخر میں آ کر کافروں سے ایک بچہ پیدا ہوا امت مسلمہ سے پیدا اس لئے کہ آگے چلیں ذرا امت مسلمہ جی دعا مانگ آگے بھی چلیں ذرا اور مزید غور کریں قرآن ہے اپنے لئے مسلمین مانگ اپنی نسل میں سے امت مسلم مطلق مانگ آگے کیا کہا آگے کہا ربنا وابعث فیہم رسول منہم اے اللہ پھر ان میں ان میں سے رسول بھی دے سبحان اللہ سبحان اللہ رسال یا حیدری حیدری عبد المطلب علیہ السلام حدرت ابو طالب علیہ السلام اب یہ جو ہے رسول منہم ان سے یہ منہم ہم یہ کس طرف ہے یہ مسلم یہ ضمیر کس طرف لڑتی ہے پیچھے جن مسلمانوں کیسے کرایا ان کی طرف ان میں سے ایک رسول بھیج لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ نسل اسماعیل میں سارے کافر نہیں آتے رہے ادھر ادھر جو ہو جاتے ہیں دور دور ان کو مان لیا جاتا ہے جن سے حضور گزرے ان کو مسلمان ماننا قرآن کی نص سے ضروری ہے اگاور آیت نظر سن لیں یہ عدو نصارہ نے جو کہ خوش رکھ ہو چکے تھے حضور کے دور میں وہ کہنے لگے جی ابن علیہ السلام کے جیادہ وارش تو ہم ہیں ہم ان کی اولاد ہیں وہ ہمارے باپ ہیں ہم میں یہ بڑا سلسلہ ہیں رسالت نبوت چلتا رہا تو وہ خود کوئی یہودی کہلواتے تھے کوئی نصرانی کہلواتے تھے اللہ تعالی نے فرمایا آپ ان کو فرمائے ما کانا ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولیکن کانا حنیف مسلم وما کانا من المشرقین ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے لیکن وہ یقصو ہو کر مسلمان تھے وما کانا من المشرقین اور مشرقین میں سے نہیں تھے دعوی ان کا تھا کہ ہم ابراہیم کے زیادہ مقرب ہیں زیادہ قریب ہیں زیادہ حقدار ہیں زیادہ مالس ہے یہ دعوی تھا نا ان کا اللہ تعالی نے فرمایا سنو ان آل الناس بے ابراہیما ابراہیم کے زیادہ قریب تمام لوگوں میں سے کون ہیں لَلَّذِين تَبْعُو جنہوں نے ان کی پیر بھی کی سبحان اللہ ذرا ترطیب پر غور اہل علم سے گزارش ہے لَلَّذِين تَبْعُو ابراہیم کے زیادہ حقدار وارث رو ہیں جنہوں نے ان کی پیر بھی کی ایک طبقہ وحاد النبی اور یہ نبی کون حق یہ نبی کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار زیادہ وارث لَلَّذِين تَبْعُو زیادہ وارث موہیں جنہوں نے ان کی پیر بھی کی وحاد النبی اور یہ نبی وَالَّذِين آمَنُو اور ووج ایمان لے آئے یہ تین گروہ ہو گئے تین گروہ ایک گروہ ہے اس نبی پر ایمان لانے والا وہ اس نبی کے باب ہے اس نبی کی وساطت سے ہے اور ایک گروہ ہے اس نبی سے پہلے عبر سوالے سوالے نور نکل گیا آگیا مئیس اعباد جس میں اکدہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمین السلام اللہ سوالے اس طرح ہے نور مئیس اعباد انتر اس وقت پجھا دن پہلے ولادت پجھا دن پہلے کتے تُو کہنے نور چمک دائے میں سمجھ جانا دعا قبول ہوگی نور تیت آئی شوا کی تو آئی چم کی کی تو وہ کہ دیں کہ آگے جلاؤ نا موٹے موٹے لکڑے دیں تی وہ شولہ ختم ہو جا وے تی انگار تل ہون دیں تی انگار دیں ایک خاک جی آ جان دیں سوا جی سوا کہ دیں نا جی اون تھوڑی حرکت دیں تو سوا ہڑ جان دیں تی انگار تل دیں جس اکدس سیدنا عبد المطلب تو رخصت ہو گیا لیکن او دیں اثر عجیبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ باتا نہیں لوگ سمن کتھے چران لگ جان دی پوری سورت اس بابا دی شان جنازل ہوئی سبحان اللہ علم ترک ففعل ربوں کا پھر انہ جڑ باب بہی اونا دی شان جی پوری سورت نازل ہوئی سبحان اللہ یاد رکھ نمائے آکے بہید سکر کر رہا سبحان اللہ کالے بتم باقیت فی آکے بہی نسا لیتے انہ بابا کاؤ نہیں حضرت عبد المطلوب بابا سیدنا آشب انہ دی دور کہت پہ گئے جی جی موت مول دی کھان دی گھران آن کہت بھی تو ہی آ جان ن جدو زمین ہی غلہ نہ ہوگا ہوئے تیتوار گول پہلے والا غلہ ہی مک جا ہوئے کیا کر سو انہ نے سوچا تکڑیاں فیملیاں انہیں نے سوچا یار چلو خیمہ تلاش کرو فیملی نو لگو جو کچھ خرچہ راشن پانی ہے وہ لائے کے نا ٹک میں ٹیلیاں میں جا کے خیمہ لائے لینے ہیں پانی بھر جانے ہیں اُتھے جا کے خاندے روانگے جدو مک جائے گا اُتھے سو جام آگے مر جام آگے ریت سا نو ڈھام دے ریت ادھر 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 جاندی رہنی ہے نا پیلی پیلی اس طرح کئی گھرانے چلے گئے واپس نہ آئے حضرت حاشم پتہ چلیا تو انہا فرمایا یار اس طرح عرب ختم ہو جانگے قریش ختم ہو جانگے پھر ایک کعبہ متولی کوئی اور کام ہوئی گی انہا فرمایا یار اس طرح کرو ایک دعوت کی پیلے یمن کھ خشک روٹیاں نان وغیرہ پکے پکائیں مگائے اور اتھے جڑے انہا لکھ زنہ اٹھ ڈاچیاں وغیرہ وہ شوربے جن اور نان جے بھگو کہ امیر اور غریب سب بلایا اور فرمایا کھو کٹھے کر دیتا تک پتہ کون زیادہ کھاند ہے کون کھٹ پھر فرمایا جی تو سجمع ہو گئے ہو تو میری ایک صلاح ہے مشور ہے اگر تو سمن نو دے کیا پھنے آنکھ یار میں اس طرح کر دا کہ طور وقت ایک زمانت ایک اجازت یعنی ویزا میں لے لے ایک ویزا شام دا ایک ویزا یمن بہا بہا اللہ یمان اچھ گرمی نمو سوئے جاؤ نہیں تو شام اچھ گرمی نمو سوئے شام کھڑ دا شام میں جاؤ گرمی نمو سوئے اور یمان جاؤ سدی نمو سوئے اجازت میں لے لے جی نہ دیکھو اس وقت کچھ پیسہ پیوسہ بچہ ہے پیسہ لے پیسہ امیران دا دست و بازو دی مدد غریب اندی ترف امیر اپنے نال غریب شامل کرن اس طرح کافلے بڑھاؤ سرطی اور گرمی دی موسم ایک کافلہ اس پاس ایک کافلہ اس پاس اتھے جا کے تجارت کرو اور واپس آو تاکہ عرب پیڑے ایست ایست مک دے جانے نے ایس مک کے نئی باقی رہے اللہ تعالی نے عرب نو باقی رکھ 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 ایک طریقہ کون اختیار کرتا بھی ہے پھر بولو عاشق ٹھیک ہے اس طریقے سارے آگ ہیں جد وہ آگ گئے وہ غریب بھی ٹکڑے ہوگئے تھے امیر پہ کیا خریب بھی ٹکڑے ہوگئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَئِلَا فِ قُرَيْش قُرَيْش دَا دِل نَوَن دِخَاتِر قُرَيْش دَا دِل بدھا مَن دِخَاتِر اِلَا فِهِم رَحْلَةَ الشَّتَاءِ وَسَّائِن اُنہ دے واستے گرمی اور سنتی دے دُو سفر اسا بڑھا لیتے کیوں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ حَاذَل بیت تاکہ اُو اس گھر دے رب دی عبادت کرن سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ حَاذَل بیت تاکہ اُو عبادت کرن اس گھر دے رَب دی الَّذِي اَتْعَمَهُم مِن جُوع وَوْ رَبَّ جِسْنَي اِنَا نُو بُقْتِ وَقْتِ کھِلَایا وَآمَنَهُم مِن خَاف اور خَاف تو اَمَنَ عطا فرمات سوچ تدبیر حاشم دی اللہ تعالیٰ فرمات اِقَرَن مَا لِي اَسْسَان سبحان اللہ پوری سورت راضل فرمائی اَوْ کِسِ کافر دِ کامنو اپنی طرف منصوب نِی کردہ اللہ تعالیٰ پڑا پاہ بہرہ تھے اَوْ کِسِ کافر دی کاروائینو اپنی طرف منصوب نِی کردہ اَوْ اے نِی کر سکتا کہ چھولی ہوئے کافر دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہو دیکھ لو اے نی ہو سکنا کہ چھولی ہوئے کافر دی تے کافر دی جھولی ہوئے محمد تے پھر اللہ تعالیٰ احسان جت لانے ہویا فرماوے اللہ مجدد کا یتیم انفعابا اے او دی شانی اوزاد اوزاد جس نے کنکریاں نکل دیا ویکھیاں سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اکدست دے ہتھاں دوں تے کنکریاں پھینکیاں تے لوگے دے بوتھے مڑ گئے تے اللہ تعالیٰ نے فوراں فرمایا وَمَارَ مَائِتَ اِذْنُ مَائِتَ وَلَاکِن اللہ حرمہ نہیں مارا آپ نے جب مارا آپ نے لیکن اللہ نے مارا اس واسطے کسے کافر دے کامنو کسے کافر دی کاروائنو کسے کافر دے منصبنو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منصوب نہیں کرتا لئیلا فِي قریش پوری سورت حضرت حاشم تیشان فرمایا اِذْنَ 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 اپنے کعبے کو باکیر گھن دی خاطر کعبہ تے متابلنی باکیر گھن دی خاطر اے حاشم تے ذہن تیری سو جائیے اصلا بھئیے معلوم ہوا ایک پاس عساق علیہ السلام تی اولاد حضرت عبرہیم علیہ السلام دا کلمہ چل لے آئے ایک طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام تی اولاد بغیر سلسلہ نبوت چلائے کلمہ تو ہی چل لے حضور تو پہلا حضرت عبرہیم علیہ السلام دے دیم دوتے حضور دے آبا و اجاد سن اس وقت قرآن نے فرمایا لَلَّذِينَ عبرہیم جو تے وقت لائے تو میں کے انہوں قرآن ہی پیش کر دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر جڑے چلیا ہے نہیں لک چھپ کے نہیں چلیا لک چھپ کے نہیں چلیا اللہ تعالیٰ نے انہوں چلایا ہے اور ایدہ اعلان فرمایا ہے انہوں ظاہر فرمایا ہے انہوں واشقاب فرمایا ہے اگر کوئی اہل مکہ دینا لیا جتے جتے حضور نے آنا سی جتے جتے حضور نے بینا سی اس تھاں دینا لیا اگر کسی نے کوئی ماری سوچ ارادہ کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ دا بھی تحفظ کیتا ہے مثلا طبعہ قرآن کریم اہم خیرن اہم قوم طبعہ اے قریشی زیادہ بہترین یا طبعہ دی قوم زیادہ بہترین وہ طبعہ جڑا کوئی یسرب دے باہر آکے خیمے لاکے بیٹھ گیا تو انہوں امید سی کہ یسربی جنہوں اس وقت مدینہ کہہ دے اے یسربی لوگ نکل کے نا میں نو سلوٹ ماران واسطے ہون آن گے تو انہوں میں کوئی بھی نہ آیا انہوں خوشہ چڑ گیا کہہ لگا جی انہوں مدہ چکھا کیا کر دے ہو کہ یہ وستی نو تباہ کر دے یا سرب دے وستی نو پڑھا بچ کچھ علماء ساتھا انہیں کہا اچھا اپنی کتابہ مجھے پڑھتے ہیں کہ ایک نبی پیدا ہوئے گا مکہ اچھا وَمُحَاجِرُهُ بِمَدِينَةِ اور ہیدرت اس کی ہوگی تیبا میں تو وہ آخر سما نبی جو مکہ میں پیدا ہوگا وہ ہیدرت کر کے یہاں آئے گا لہذا آپ اس بستی کو نہ مٹا ہے کہ اس بستی نے قیم رہنا ہے انہوں نے کہا اس نبی کے بارے میں کچھ مدید بتاؤ انہوں نے تعریف کی اور پورا ہلیہ بتایا کتابیں کھول کھول کر حضور کی شان حضور کی شفات حضور کا ہلیہ حضور کیسے ہوں گے یہ بھی لکھا ہوا یہ بھی یعنی اتنا پچھلی کتابوں میں یہ ہلیہ اس قدر ایک ایک چیز کا لکھا ہوا تھا کہ آپ شواہد النبوہ مارن عبد الرمان جامی کی اور دوسری کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں کہ اپنی کتابوں میں پڑھ پڑھ کر لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی مبارک تیار کی وہ تیار کر کے اپنے میوزیم میں رکھی ابھی حضور کا اعلان نبوت نہیں ہوا تھا حضرت سیدنا مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو گئے اس ملک میں تو انہوں نے کہا تو کہاں کا ہے فرمائے میں مکہ کا کہ لیکن مکہ میں ایک ایسا شخص آئے گا جس کا حلیہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اور اس کے ظاہر ہونے کا وقت ہوا جاتا ہے آذرہ ہم تجھے دکھاتے ہیں کچھ فوٹو امنی بنیوہ ابراہیم علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام کا سیدہ مریم کا اور دیکھ چکے دیکھ دیکھے ایک جگہ پر رک گئے کہاں لگے یہ تو وہ ہمارے صاحب ہیں جو مکہ میں ہوتے ہیں اب یہ اعلان نہیں ہوا تھا لیکن حضور پیدا ہو چکے تھے جوان بھی ہو چکے تھے ایسا حلیہ لکھا ہوا تھا کتابوں میں کہ اس حلیہ کو پاڑ پاڑ کر انہوں نے ایک شکل بنا لی تو انہوں نے علمان طبعہ کے سامنے ایک نقشہ کھینجا اور شان بیان کی تو وہ کہنے لگا یار اس شان کا مالک ہے تو پھر ایسا کرو کاش میں ان کے آنے تک زندہ رہوں تو ان کے قدم دھوکر بھی اگر میں زندہ رہا تو میں ضرور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھو گا بیعت کروں گا اور اگر میں زندہ نہ رہا تو میرا یہ خط ہے تم میں سے جو علماء ہو میں تمہارے لیے یہاں گھر بنواتا ہوں ان گھروں میں تم مقیم ہو جاؤ یہ خط اپنے پاس رکھو تم میں سے جو دنیا سے رخصت ہونے لگے وہ خط اگلی نسل کو دے وہ اگلا جو ہے وہ بادوالے کو دے یہ خط چلتا رہے جب وہ نبی آ جائے تو میرا یہ خط ان کو دے دیا جائے اس میں کافی اس نے ارد و معروضات کی تھی آخر میں جو الفات وہ یہ تھے وَعَلَّا تَنْثَانِ فِي شَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فَإِنِّي مِنْ امتِكَ الْأَوَّلِينَ اے آخر زمان نبی میں درخواست کرتا ہوں قیامت کے دن آپ مجھے اپنی شفاعت میں نہ بھولانا میں آپ کے پہلے امتیوں میں یہ ہے وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چرچہ رکھا حضرت سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایسے واقعات بہت زیادہ ایک کتاب لکھی ہے امام ابن ناصر الدین دمشقی نے جو علمہ ابن تہمیہ کے شاگرد کے شاگرد ہیں اور ابن تہمیہ کی حمایت میں انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے کہ جو لوگ ابن تہمیہ کو کافر کہتے ہیں انہوں نے ان لوگوں کے خلاف کتاب کی لیکن ان کی ایک کتاب ہے آٹھ دلدوں میں امام ابن ناصر الدین دمشقی کی کتاب ہے آٹھ دلدوں میں ذرا اس کا نام سنو نام کیا ہے نام ہے اس کا جامع الاثار فی سیر و مولد المختار بوری کتاب ملاد النبی پر آن ملاد النبی پر کتاب لکھتے ہوئے پہلے تھے ایک باد شاہ کے ملاد منانے کا ذکر کیا رہا تھا باشا تھا ایک مدفر اس کے بعد انہوں نے کتاب جو شروع کی تو وہ اس حدیث سے شروع کی کہ جو حضور نے فرمایا جو جس سے محبت رکھتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا تو وہ کہتے ہیں کہ جو ملاد مراتے ہیں ان کو حضور سے محبت ہیں تو تذکرہ ملاد کرتے ہیں شروع اس حدیث سے کیا اور پھر انہوں نے شروع کیا کہ جو بشارتیں دی جاتی نہیں حضور کی ان بشارتوں پر پوری ایک پانچ سو صفحے کی جلد لکھ ماری جاتی باقی ساتھ جلدیں پھر حضور کی شان میں سیرت میں اور پھر حضور کے آباؤ اجداد کا ذکر کیا اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ حضرتیں جیسا کترمیزی میں ہے سیرت ابن ہشام میں سان سال پہلے طبعہ کے ساتھی بادشاہوں نے حضور کا حریہ بیان کیا تھا اسی طرح میرے آقا کی جب ولادت ہو گئی تو میرے آقا نے اپنے چچا کے ساتھ اسرار کر کے منوایا چچا کو کہ چچا اس سفر میں میں بھی چلوں میرے آقا کی عمر مبارک تھی تیرہ بس تیرہ برس کی عمر میں جب میرے آقا سیدنا ابو طالب کے ساتھ سفر پر چل پڑے راشتے میں ایک درخت تلے وہ سارا کافلہ بیٹھ گیا جب کافلہ بیٹھا تو درخت کی جو چھان تھی اس کو کافلے نے پورا مل لیا میرے آقا کے لیے سایا کی جگہ نہ بچی تو حضور دھوک کی طرف سے بیٹھ گئے وہ سایا حضور کی طرف ہو گیا اس سے پہلے جب درخت کے سایت کافلہ یہ حضور نہیں آئے تو پھر سایا کر رہا تھا بادل بادلوں کے سایا سے جب درخت کے سایت لے آئے تو بادل ہٹ گیا پھر درخت جھک گیا چاپارے پر بیٹھ کر بحیرہ رائے بھی یہ تماشا دیکھ رہا تھا اس سے رہا نہ گیا وہ اپنے چوبارے سے نیچے اترا کافلہ کی طرف آیا جب کہ ہر سال کافلہ یہاں سے گزرتا تھا کافلے والوں کا چیچ آتا تھا کہ اس سے کہیں مسافہ ہو جائے اس کے ہاتھ جو ملیے جائے اس سے دعا کرا لی جائے لیکن وہ کسی کو ٹیم نہیں دیتا تھا آج جب اس نے سالے والوں میرا چیچ آتا ہے کہ آج تم میری دعوت کھو انہوں نے کہا پہلے تو یہ میں اپنی طرح بیان کر رہا لکھا ہوا ہے نوایت میں حدیث میں کہ جب اس نے یہ کہا کہ تم میری دعوت کھو تو سارے قریشی ایک دوسرے کو دیکھنے لگ یہ کیا بحیرہ اور ہمیں دعوت ہوئے یہ تو ملنے کا جیسے اہل اللہ وغیرہ جو سچے اہل اللہ ہوتے ہیں تو وہ زیادہ بیرمینی نکلتے کسی کو زیادہ ٹیم بیرمینی دے پاتے اپنے مذائف میں مشغول ہوتے ہیں وہ سچا تھا جھوٹا نہیں تھا تو اس کو ملنے کے لیے لوگ تڑپتے تھے اس نے کہا یہ پورے کاف دے دعوت دی نہیں لگا تو انہوں نے پھر پوچھ لیا خیر تو ہے یہ کیا خلاف عادت آپ کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا آپ باقی باتوں میں لپڑیں دعوت دینے والے کی دعوت قبول کی جاتی ہے زیادہ سوال نہیں کی جاتے میں نے دعوت دی تمہارا کام قبول کر نہ قبول کر تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے وہ چلے گئے حضور کو اپنے سمان کا راکھا بنا کر پھا گئے اب جب سب پہنچ گئے کھانا لگنے لگا تو بہی رہنے کوئی رہ تو نہیں گیا انہوں نے اہمے ہو ہم نے دوست کے لئے دعوات دی تم تفیلی ہو مقصود تو وہ ہے اصل وہ ہے تم تفیلی ہو جیسا پیر ہوتا ہے نا تو یہ خلیفے ملیفے اور ملودی شنودی تو تفیلی ہوتا ہے تو کہ لگے تم تفیلی ہو مقصود وہ ہے تو وہ تو نظر نہیں آرہا ہاں جی بچہ ہے جی ایک وہ پھر اس کے لئے روٹی لیتے جائیں گے وہ ہمارے نا یہ مروعوت کے خلاف ہے ان کو لے آو حضور کے ایک چچہ تھے حضرت حارس اس وقت وہ مسلم نہیں تھے اور نہیں حضور نے علان نبوت فرمایا تھا تو وہ گئے اور وہ لے آئے حضور کو اپنی بغلوں میں تیرہ برس عمر تھے جب حضور آ کر بیٹھے تو بہرہ نے کہا بابا بسم اللہ شروع کرو سب نے شروع کیا کہنے لگے اگر اجازت ہو تو میں اس بچے سے کچھ باتیں پوچھ لوں کچھ تبادل خیال کر سب اللہ تو انہوں نے کہا جی کیوں نہیں انہوں نے کہا کیوں نہیں سل نہیں وہ پوچھ شروع ہو گیا خوچ جو ہے سب اللہ سب حضور کو دیکھتا رہا حضور سے باتیں کرتا رہا پھر قوم کی طرح متوجہ ہوا میں نے بچے سے کچھ باتیں کی ہیں اب میں نے تم سے کچھ سوال کرنے ہیں اس کے ابوا کہا ہیں پھر مجھے بتلا عمر کتنی حضور کی یاد رکھ رکھ میں یہ چاہتا ہوں آپ سمجھ جائیں سمجھ نہیں آیا میں چاہتا ہوں آپ سمجھ جائیں سور کی طرف نہ جائیں عمر تیرہ برس حضور سے باتیں کر لیں پوچھتا ایک قوم میں آپ سے کچھ پوچھ چاہتا ہوں اس کے ابوا کہا ہیں سیدنا ابو طالب نے فرمایا میں صحیح کہا انہوں نے صحیح کہا انہوں نے ہوتا ہے جس سے سبحان اللہ آپ سمجھ گئے سبحان اللہ میرے نردیق اس کا والد اس وقت زندہ نہیں ہو سکتا جو میں نے پڑھ لکھا ہے اس بچے کا والد اس وقت دروہ زمین پر زندہ نہیں ہو سکتا لہذا آپ اس کے والد نہیں ہیں آپ بتائیں آپ کیا ہیں انہوں نے کہ جی میں ان کا سگا چچا ہوں اور اب یہ بچہ میری کی فالت میں ہے لہذا میں ہی اس کا باپ ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ باپ ہیں مگر آپ والد نہیں اس کی امی اس وقت کہا ہیں انہوں نے کہا یہ چھ سال کے بچے تھے والدہ ماجدہ کا انتقار کہ لہذا میں ٹھیک کہا ہے ابو طالب اس کو میری نصیحت مانو اور غور سے سنو اس کو ابھی سے واپس لے جاؤ شام میں اس کو نہ لے جاؤ مجھے بہت خطرہ ہے کیوں کیوں کہنے لگا ٹھہرو میں ابھی بتاتا ہوں میں بچے سے ایک آدھ بات اور پوچھ لوں کہنے لگا بچے میں تجھے اس آلو کا لفظ درہ سننا اس آلو کا دل لات وال عز میں لات اور عز کی قسم دے کر یا واسطہ دے کر آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے صحیح صحیح بتلا ہے وہ لات ورز کا پجاری نہیں تھا بہیرہ خود لات ورز کا پجاری نہیں لیکن مکہ کے لوگ لات ورز کے تو انہوں نے مکہ کے محول کے مطابق مکہ کے عرف کے مطابق قسم آپ نے فرمائے اللہ تس علی باللہ والرز مجھ لات ورز کے واسطہ دے کر مطبوط رسالت 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 سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد انی لعب گد ہما انی لعب گد ہما وعم رو فارد انہما میں ان دونوں کو مبغوض رکھتا ہوں ناپسند کرتا ہوں اور جب میں گزرتا ہوں تو مو پھیر کر گی ان کا باستہ مرد اس کو پتہ جل گیا کیا ہے اندر کیا پتہ چل گیا کہنے لگا اس آلو کا بل اللہ آپ نے مرور سال نہیں اما بد آل لگا تیرے من میں جوا ہے پوچھ آلو 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 وہ پوچھتا رہا آپ کی نیند کے بارے میں پوچھتا رہا آپ کی آنکھوں میں سرخ دورے تھے پتلے پتلے ان کو دیکھا پھر انہوں نے کہا شرم گا کے علاوہ آپ پھٹا سکتے ہیں تو انہوں نے حضور کرم سلم کی گردن مبارک کے نیچے دونوں گندوں کے درمیان کپڑا درہ سے ہٹایا تو وہاں مہر نبوت سلام مہر تکمیر اللہ مہر رسال مہر تحقیق مہر حدری اس نے کہا میرا علم پورا ہو گیا سلام اللہ میں نے پہچان دیا میرا علم مجھے یہاں ویسے ایک بات یاد آگئی ہے جو کہ ہماری سیاستہ میں ہے ایک بتہ تھا زید بن سانہ زید بن سانہ سین عین نون ہے آخر میں وہ گول ہے اس سے حضور نے ایک مرتبہ کرز لیا یہ صرف اس جملے سے یاد آیا کہ میرا علم پورا ہو گیا اس نے کہا نا تو مجھے یہی بات ابھی آرہی ہے اس نے حضور کو حضور سے نہیں حضور کو کرز دیا حضور نے اس سے کرز لیا ایک دو دن باقی تھے کہ لوگ جو حج کے موسم میں جمع ہوتے ہیں کسی ایک مقام پر جمع ہوتے حضور بھی وہاں نظر ہے اس کے وعدہ میں ایک دو دن ابھی باقی رہتے اس نے آکن حضور کا گریبان پکڑ لیا دوسری روایت میں ہے آپ کی چادر پکڑ لیا جو گلے میں تھی اتنا دیئے کہ حضور کے چہرے اقدس پر اس کی سختی محسوس ہونے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریب کھڑے تھے انہوں نے فرمایا تیرا صدیہ ناس ہو تیرا جسم حضور کے جسم کے اتنا قریب نہ ہوتا تو اب تک تیرے تن پر گردر موجود نہ ہوتی حضور نے مسکراتے ہوئے عدر عمر کی طرف دیکھا توجہ رہے دا مسکراتے ہوئے دیکھا اور آپ نے فرمایا عمر تجھے یہ زیب نہیں دیتا تھا تو مجھے سبر کی تلقین کرتا اور اسے سونے انداد میں تقادہ کرنے کا سکھاتا کہ تقادہ اس طرح نہیں کرتے کرد مانگتے وقت تقادہ اس طرح نہیں کرتے اس کو سونا تقادہ سکھاتا مجھے سبر کی تلقین کرتا اس کا ہاتھ چھوٹ گیا اس کا ہاتھ آدخوت دھیلا پڑ گیا حضور نے فرمایا اب عمر جا اس کا اتنا اتنا کردہ ہے اس کو فلان جگاہ سے اٹھا کر اس کو ادا کر اور بیس دینار یدیرہ حضور نے فرمایا جو تو نے اس پر سخت جملہ قصہ ہے اس کے بدل میں بیس دینار یدیرہ یاد آدھ یہ لے گئے حضور عمر جب اٹھا کر اس کا کرد ادا کرنے کے لیے اس کو تھمانے لگے تو وہ کہنے لگا عمر جانتے ہو میں کہوں وہ زید بن سانہ کہتا ہے جانتے ہو میں کہوں کہوں نہیں کہنے لگا میں ابن سانہ ہوں زید ہو حبر وہ جو بڑا عالم ہے وہ آپ ہو ہیں جو یہود کا بہت بڑا عالم ہے آپ ہو ہیں تو نے کہا ہاں میں وہ ہی ہوں تو نے یہ کیا حرکت کی ہے اس نے کہا عمر بات یہ ہے کہ میں چار خوبیاں اپنے کتاب میں اچھے اچھے خوبیاں بڑی تھی چار خوبیاں تو میں اپنی کتاب میں پوری کر چکا ہوں وہ اس نبی میں پہی جاتی دو باتیں اب تک میں نہیں آدماء پا تھا ایک تو یہ کہ وہ نبی حلیم ہوگا حلم والا حسر والا دوسرا یہ ہے کہ جب بہت زیادہ غصے کا وقت ہوگا تو اس کا غصہ اس کے حلم پر حاوی نہیں ہوگا پھر بھی اس کا علم غصے پر یہ دو سکھ باقی رہتی تھی آج میں نے پانی میرا علم پورا ہوگیا عمر ہاتھ کر اشہدو اللہ الہ اللہ و اشہدو انہ محمد اللہ چل واپس چلتے ہیں واپس آیا کہنے لگے یہ پیسہ جو ہے آپ اپنی امت پر خرچ کریں اور مجھے اپنی امت میں قبول سکھ یہ کون سا علم ہے بج علیہ کلمت باقی تنفی آکے بھی جو حضرت ابن علیہ السلام نے اپنی نسل میں چھوڑا تھا تو حضرت بحیر راہب رضی اللہ تعالی عنہ حافظ ابن حضیر اسکلانی نے میرے آقا کے ان صحابیوں میں شامل کیا ہے جو میرے آقا کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کو مان چکے تھے کہنے لگے ابو طالب اب میں نے مہر نبوت بھی دیکھ لی ہے ابو طالب سن حضا رسول رب العالم سن سن حضا رسول رسول خلاف رسول حضا 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 ابو طالب رب رب العالم رسول 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 رحمة العالم جسے اللہ تعالی رحمت اللہ العالمین بنا کر مبوض فرمائے گا یہ وہ بچہ ہے خدا کے باستے اس بچے کو شام کی طرف مت لے جانا وہاں اس کے دشمن ہے واپس پلٹ جاؤ حضرت ابو طالب نے اس کی بات سنی لیکن طریقے اور صدیقے سے گئے جلدی جلدی تجارت کر کے واپس آئے کیا بولا تھا کہ یہ بچہ کون ہے رب العالمین کا ابو طالب نے مذاق سمجھا یہ حقیقت مانا حجیب ابو طالب تھا اتنی عقل نہیں تھی جو بچہ اس کے دین کو دشمن تھا اس کو پہلے اگر علم نہیں تھا تو اس کی عمر کے تیرے میں سال سے لے کر بونجہ سال تک اس کو پہلتا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی دین کے دشمن کو بھی پہلتا ہے سبحان میں یہاں آپ کو سنو میرے آقا کے آباؤ اجداد اور چکچاؤں جیسا اکر مند کوئی گا سبحان اللہ یاد رکھنا یہ جو حدیث ہے نا بلکہ آیت ہے قُلْ لَا أَسْعَلَكُمْ عَلَيْهِ عَجَرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اس کی دو تفسیریں ہیں بنیادی حدیث پاک میں ایک تفسیر یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میں تم سے تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا دو تفسیریں ہیں پہلی تفسیر سنوڑ لیں مگر میں یہ مانگتا ہوں کہ اور تم کچھ نہیں کرتے اس تبلیغ پر لبیگ نہیں کہتے اس تبلیغ پر میری پیروئی نہیں کرتے میری اتباع نہیں کرتے تو پھر اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میری تم میں سے ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ رشتے داری ہے تو اس رشتے داری کا لحاظ کر کے میرا تحفن کرو اور رشتے داری والی مجھ سے محبت کرو تاکہ میں اپنی تبلیغ کر سکوں یہ احادیث میں ہے کئی احادیث میں ایک میں نہیں ایک تفسیر پہلی یہ ہے دوسری یہ ہے جس کو ہمارے کچھ سنی لوگ میں نہیں مانتے ہیں اور آج کل سنیت میں ناسنیت بڑ گئی ہے اہلِ بیت کی دوشمنی گز گئی ہے دوسری تفسیر بیان کر کے میں پہلی کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت میرا موضوع پہلی تفسیر ہے دوسری تفسیر یہ ہے کہ میں تم سے اور کوئی مال وغیرہ کی صورت میں کوئی عجر اجرت نہیں مانتا بگر میرے اہلِ بیت سے محبت کرنا کیوں اہلِ بیت کی خاطر نہیں یہ بھی سن لو جو کتراتیں ہیں نا وہ سن لیں اس لیے اس لیے کہ میرے اہلِ بیت کی جو سیرت ہے تو میں اگر محبت رکھی تو وہ سیرت تمہیں ڈگ مگانے نہیں دی جب تمہیں میرے اہلِ بیت سے محبت ہوگی نا تو میرے اہلِ بیت کی محبت میں میرے اہلِ بیت کی سیرت میں مظلومیت ملے گی ظلم نہیں ملے گا سمجھ آ رہی ہے تو تم نے جب ان سے محبت کی تو اس میں بھی تمہارا فیدہ ہے ان سے محبت کرنے میں فیدہ تمہارا ہے جیسا کہ قرآن کریم نے کہا نا ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو ان کون تم تحبون اللہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا یہاں یہ ہے لوگوں میں اگر پردہ کر چکوں تو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرے اپنے اہلِ بیت اگر تم نے ان دونوں کو تھامے رکھا تو کبھی بھی لم تدلو بادی میرے بعد کبھی بھی گمراہی کا شکار نہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں تغیید کو چھوڑا اور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں قرآن اور اہلِ ایک مقام پر یہ بات چل رہی تھی ایک نجی مجلس میں میرے پاس کچھ حضرات آئے ہوئے تھے ایک بڑے کمرے میں ہم بیٹھے تھے اور ان میں سب سعداد تھے صرف یہ ایک علام تھا اللہ 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 تو میں نے ان سے کہا کہ بھی آپ سعداد جو ہونا ہمارا ایک حق بارتے ہو توجہ رہے نہیں توجہ رہے در آنے ان میں نا کچھ سعداد ایسے تھے جن کو میں وہ سنوانا چاہتا تھا بات سارے ایسے نہیں تھے کچھ ایسے تھے اب ان کو میں یہ تو نہیں کہنا چاہتا تھا کہ آپ سنے میری بات آپ میں یہ خرابی ہے یہ نہیں کہہ سکتا تھا اس لیے میں نے کہا تم سب سعداد ہمارا حق مارتے ہو امتیوں کا وہ کیسے میں نے کہا جی دو چیزیں چھوڑی ہیں اس امت کی امان کے لیے بہرہ توجہ رہے دو چیزیں چھوڑی گئی ہیں اس امت کی امان کے لیے جب تک کتاب ہے یہ امت باقی ہے اور دوسری ہے وہ اہل و بیتی امان اللہ امتی میرے اہل بیت میری امت کے لیے مجھے بولو امان اللہ اہل و بیتی امان اللہ امتی میرے اہل بیت میری امت کے لیے امان ہیں با ایسے امن ہیں میں نے کہا آپ امارا حق یہ مارتے ہو کہ آپ اپنے خون کو ساپ سترہ نہیں رکھتے آپ اپنی نسل کے ساپ سترہ رکھنے میں کمی کرتے ہو اس لیے کہ جب آپ امتیوں کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہو یا آپ اپنی لڑکیاں ماد اللہ امتیوں کو دیتے ہو تو آپ ہمارا حق مارتے ہو اپنی نسل کو ساپ سترہ کرو ہم لوگ قرآن کو حمد کرتے ہیں سینوں میں آپ لوگ بھی قرآن کو محفوظ رکھتے ہیں سینوں میں جب تک قرآن سینوں میں محفوظ رہے گا اس امت پر عالمی زیوان نہیں آسکتا اور جب تک روح زمین پر میرے آقا کا خون ساپ سترہ چلتا رہے گا اس امت پر عالم کی زیوان نہیں آئے گا آپ میرے آقا کے خون کو گدلہ کیوں کر رہے ہو رشتے ادھر ادھر کیوں کر رہے ہو حفاظت کرو یہ ہمارا حق کا ہے یہ امت کا حق ہے ہاتھ چھوڑ کر سب نے قبول کیا ہاتھ چھوڑ کر سب نے قبول کیا سمجھا گئی میرا موضوع تھا ابراہیم علیہ السلام نے کیا چھوڑا اور سید العالمین و محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھوڑا ان کی اولاد کی ایک قدر رہی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی ایک قدر رہی ہم پر لازم ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد بھی ہے یہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد بھی ہے اور ہمارے یہ غنیمت ہے ہمارے لئے یہ یہ ہمارے لئے باعث امان ہے ہم ان سے گزارش کرتے ہیں آپ اپنے خاندان کے کلعوں کو مضبوط کر لو آپ اپنی نسل کو محفوظ رکھو یہ فقط آپ کا ہی فرد نہیں ہے آپ کا ہی حق نہیں ہے اس میں ہمارا بھی حق ہے کہ آپ کی نسل باقی رہے گی تو یہ غنیمت امان میں رہے بسم اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ موسیقا موسیقا